آج ہم جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے پریسی بلز دیکھیں انپوٹ کے ہم نے بات کی انپوٹ میں سب سے امپورنٹ اپنے سمارٹ ڈیوائسز میں ہے ٹچ انپوٹ زیادہ سے زیادہ موسٹی اب جو انپوٹ کیپچر کرتے ہیں وہ اپنے ٹچ سکین کے تھوہ ہی کرتے ہیں اچھا تھوڑا سا بیک گرانڈ کیا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم پریسی بلز کی بات کریں دیکھیں ہم اور کہیں بھی ویب پہ کام کریں ڈیسٹوپ اپلکیشنز پہ کام کریں بیسکلی جب ہم کہتے ہیں بٹن کلک یعنی اگر کوئی سکرین کے اوپر بٹن رینڈر ہو رہا ہے تو اچھلی ہے کیا سکرین کے اوپر آپ اپنی یو آئی میں ایک ریکٹینگل ریزرف کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ریکٹینگل ریزرف کرتے ہیں اور ہارڈوے لیول پہ آپ ماؤس کلک ڈیٹیک کرتے ہیں کمپیوٹر کیا ڈیٹیک کرتے ہیں کہ ماؤس کلک ہوا اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماؤس کے کوارڈینیٹس کیا تھے ایکس وائی کوارڈینیٹس کیا تھے سکرین پہ کلک ہم کس کو کہتے ہیں کہ جو بٹن کا جو ایریا جو ریکٹینگل ہم نے ریزرف کیا تھا اگر اس ایریا کے اندر ماؤس کا کلک ہونے جب ماؤس کلک ہوا ہے تو اگر ایکس وائی کوارڈینیٹس اس ایریا کے اندر فال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بٹن پریس ہوا تو ایکچلی بٹن پریس یہ ہے اگر آپ سکرین کی بات کریں تو اسی طرح پوری سکرین ہے اگر ہم کہیں سکرین کے اوپر ٹچ ہوا تو اس کا مطلبہ کہیں بھی کلک ہو گیا کہیں اس پہ بھی فنگر ٹیپ کی ہے یوزر نے تو آپ نے پوری سکرین کو ریزرف کر دیا اسی طرح سکرین کے اندر بھی ہم جسے کہتے ہیں پریسیبل ہم ایک ایریا ریزرف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس ایریا کے اندر ہم چاہے آئیکن بنائیں چاہے اس میں کوئی امیج رکھیں چاہے وہ ٹیکس لکھ دیں ہم لوگ بغیر ٹیکس کے کوئی باکس ڈیفائن کر دیں کوئی گرافک ہے کچھ بھی ہم لکھیں ایک ایریا ہم ڈیفائن کرتے ہیں کمپوننٹ جس طرح سے ایک ویو ہے ہم ایک ویو ڈیفائن کرتے ہیں پریسیبل اور اس پریسیبل کے اندر ہم اپنا وہ کمپوننٹ رینڈر کرواتے ہیں یا ملٹیپل کمپوننٹس رینڈر کرواتے ہیں چیزیں ہم کہتے ہیں اچھا بھائی اس ایریا کے اندر اگر یوزر نے ٹیپ کیا سکرین تو بٹن پریس ہو جائے ٹھیک ایک چھوڑی سی بات چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہے کیونکہ یہ بعض وقت کنفیوزنگ ہو جاتا کہ یہ پریسیبل میں ایک کوئی ٹیکسٹ کنونٹس ٹائپ پر کیوں نہیں ہے اس میں ایک سے زیادہ کمپوننٹس بھی آ رہے ہیں تو کنفیوزن نہ ہو تو اب ہم چلتے ہیں اپنے کوڈ کی طرف اب تک سارے کام ہم اسی کے اندر کر رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ری فیکٹر کریں گے ہم اچھا ابجیکٹیو کیا ہے ہمارا ہمارا ابجیکٹیو ہے پریسیبل ایمپلیمنٹ کرنا اور اب ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ایک باقید ہے لاغن فارم ہی ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے اور لاغن فارم کا چلیں ملکہ لاغن کو چھوڑیں میں چینج مائی مائنڈ ہمیں ایک اور عقام کرتے ہیں ہماری اپلیگیشن جو لانچ کر رہا ہوں اور جو ہماری اپلیگیشن ہے اس اگزیسٹن اپلیگیشن میں ہمیں کیا کریں گے کہ جب اپلیگیشن لانچ ہو رہی ہے تو لانچ ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ پوری لسٹ آ جاتی ہے ایک سیکشن لسٹ جس میں ہمارے پاس کارس کی ڈیٹیل ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب اپلیگیشن لانچ ہو تو بائی ڈیفولٹ ہمارے پاس ایک سورٹ آف انٹروڈکشن ہونا چاہیے بہا میں آپ کا اور اس کے بعد ایک بٹن ہو ایک پریسیبل ہو اس کو ہم نام دے دیں گے شو مینیو کا ٹھیک ہے شو مینیو ہائیڈ مینیو یعنی اگر شو مینیو پر پریس کیا تو وہ ڈسکرپشن اپلیکیشن کا ہائیڈ ہو جائے اور یہ لسٹ شو ہو جائے اور اگر اسی بٹن میں دوبارہ میں نے ٹیپ کیا تو نیکس ٹائم یہ سیکشن لسٹ ہائیڈ ہو جائے اور انٹرو ٹیکسٹ انیبل ہو جائے تو اب یہ کام کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے ایک عزت پریسیبل ڈیفائن کریں گے اچھا کام ہم نے کرنا کہاں ہے سارا یہیں بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈر کے بعد ہم چاہتے ہیں ایک ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ میں ٹائل ہم دیتے رہیں گے ہم کچھ کو انٹرو ٹیکسٹ ٹیکسٹ اس پہلے ہم شہري ہوں اچھلی میں نے ٹیکسٹ کاپی کرکے رکھا ہوا ہے ریکی جگہ ساتھ کو بیسٹ کروں گا صرف آہاں یہ پاس اس وان ٹھیک ہے یہ شیلیں ڈیسٹ کوپی ہوا تھا سٹائل ہیں ایک سٹائل تفائن کر دوں گا ہماری شیلس ٹائل شیٹ میں اسٹائلز. اس کو میں نام دیتا ہوں انترو ٹیکس ٹیک ہے انترو ٹیکس اور یہ اسٹائل بھی ڈیفائن کیا ہوا ہی ہے انترو ٹیکس کے نام سے ٹیک ہے وہ یوز ہو چکا ہوا اینیوی لیت سی ووٹ ہبنس یہ ہمارا پاس انترو ٹیکس آ گیا اس وقت انترو ٹیکس بھی ویزیبل ہے اور سیکشن لیز بھی ویزیبل ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا پرپس یہ ہے کہ بھائی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ویزیبل ہو ایک وقت میں اس کم کم کیسے کریں گے یعنی آپ یوں سمجھنے ایف آہ ایف شو ایف اس نوٹ شو آہ مینیو رہے آہ دین کیسے کرinderڑ دس جو بھائی آہے ہو دیس چاہ م استانٹھ باغی شہ تمچ ممیکم ٹیک ہے یہ کرنا میں ہمیں اس کام کے لئے ہم لوگ ٹینٹ کھ بھائی آہ کو کیسے کرنے کے جو ہم نے پہلے بھی گرء رائے ہیں ٹینٹ کھام میں homicide کرنے کے جانے ٹینٹ ے کے اپadorr ہاں پہ اور اسٹیٹ ہم نام شو مینو ہی کر دیں شو مینو اور انیشل اس کی ویلیو فال رکھیں گے اسٹیٹ ہم نے پہلے سے ہی یہ انپورٹ کیا ہے اسٹیٹ ٹھیک ہے تو اس کو اب یوز کیسے کرنا ہے ہمیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو یہ ٹیکس ہے انٹو ٹیکسٹ یہاں ہم کہیں گے نوٹ شو مینو انہیں مینو شو نہیں کرنا ہے تو وہ دس دس یہ سر سے انڈ آپریشن نہیں کرتا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کنڈیشن ٹھو ہوگی تب ہی یہ بھی رینڈر ہوگا ٹھیک ہے یہ جاوہ سکتنا آپ اسٹر سے کر سکتے ہیں اب پہل ساری لینگویجز میں جاوہ میں سی شاپ میں یہ چیز اللہو نہیں کرے گا ہمارا موضوع نہیں ہے دوسرا ہم کام کریں گے جاکے یہاں پہ شو مینو دن دو دس سہی ہے دوسرا ہم کام کریں گے جاکے یہاں پہ ہاں اب مسئلہ یہ ہے یہ تو شو ہو گیا لیکن ہمیں وہ پریسیبل چاہیے نا جو جس کے پریس کرنے پہ مینو شو بھی ہو تو ہم کانڈ دیفائن کریں گے ہم پھلکو ٹیکس کے بعد ایک پریسیبل دیفائن کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہم کہیں گے پریسیبل ری ایک نیٹیف اور یہ ایکچلی ویو اس کو ویو کی طرح یہ آپ ٹریٹ کریں یہاں ایمپورٹ ہو گیا اس کے اندر آپ چاہے ایک ٹیکسٹ دیں چاہے ٹیکسٹ اور ایمیج دیں چاہے کوئی آئیکن دے دیں چاہے کچھ بھی دے دیں اس پہ جب بھی پریس ہوگا اس پریسیبل کے اندر جو بھی باڈی آپ نے دیا اس پہ جب پریس ہوگا تو ایک ایونٹ فائر ہوگا ٹھیک ہے اور وہ ایونٹ کیا ہوگا آن پریس آن پریس میں آپ کو ایک یہ جب بھی ایونٹ ٹریگر ہوگا تو آپ کو ایک فنکشن پرفارم کرنا ہے میں اس کا نام دیتا ہوں میں اس کا نام رکھوں گا آن منیو پریس ٹھیک ہے اور یہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلیں صرف آن پریس نہیں ہے آن لانگ پریس بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس آن 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 پریس ان پریس اوٹ بھی ہے یعنی کہ ٹیپ آپ کیا اور ٹیپ ریموف کیا یوزر نے تو ان کے بھی الگ سے ایونٹس ہیں ٹیک ہے نا موسٹ لیم یہی ہی ہی اس کرتے ہیں ٹیپ آن پریس آن کاللنگ دس فنکشن آن پریس آن منیو پریس تو فنکشن بھی ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں آہ فنکشن ہم ڈیفائن کاؤں کریں گے بلکہ اس کی نیچے ہی ڈیفائن کر دیتے ہیں یہ مبر ضج میں ہے میرے پتا دیں چاہم لسکسن depart نا مگل آہ ٹکھیک آہ اور کونسٹ اور انپوٹ یہ کچھ بھی نہیں لے رہا ہم اسٹریٹ ہو کے اس کریں گے اور سمپلی ہم کہیں گے یہ سٹ شو مینو اور جو بھی مینو کی ویلیو اس کو انورٹ کر دیں سمپل اور یہاں بھی کومنٹ دیتے ہیں انورٹ شو مینیو کو سٹیٹ وین ایور ڈی ایوینٹ ڈی ایوینٹ ڈی ایوینٹ ڈی ایوینٹ ڈی ایوینٹ ایک فنکشن ڈی فائن کر دیا جس کا کام ہے شو مینیو کی ویلیو کو سوچ کرتے رہنا اور یہ دے فائن کر دیا ہم نے پریسیبل کے اندر اچھا pressable ابھی اگر آپ دیکھیں تو there is nothing to press pressable ہے تو کیا چیز press ہوگی تو یہاں آپ کو ایک کچھ provide کرنا پڑے گا text یا کوئی سب ہی component آپ چاہیں تو ہونم text use کرتے ہیں اور text میں میں کہہ رہا ہوں کہ show menu ٹھیک ہے اب یہ جو show menu آ رہا ہے اس کے tap کرنے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ section list enable ہو گئی دوبارہ میں tap کر رہا ہوں تو introduction آگیا اس کو تھوڑا سا بہتر بناتے ہیں اس کی style کو let's see style is style dot show menu text یہ بھی دیا پہلے سے دکھا ہوا چاہ میں نے style پہلے سے پہلے سے پہلے کیا ہے anyway اچھا یہاں ایک اور بھی کام کر رہا ہوں کام کیا ہے style تو یہ آگیا نا show menu جب ٹیکسٹ لکھا ہوا آ رہا ہو تو میں کہوں show menu لیکن اب menu ہے تو یہاں پہ show menu کیا ہے یہاں پہ ہونا چاہیے hide menu ٹھیک ہے show menu hide menu تو میں اسی state hook کو use کروں گا show menu just so many if the value is true than output hide menu then show this otherwise show menu یہ جو تین angle brackets جب نے لگا ہے اس کے لیے just to tell یوں کہ یہ کلوز کرنے کے لیے مینیو اور یہ اوپن کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا باس آگیا ہے پریسیبل یہ ہم نے پریس کیا جو ڈیزائر ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے تو وہ آگیا ہائیڈ مینیو پہ تپا رہا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں انٹروڈکشن پہ تو اب اس میں آپ جو چاہے کریں اس کے پریس کے اوپر میں جو ہے وہ ویڈیو سیپ کرا رہا ہوں ضروری نہیں ہے آپ جائیں تو آن مینیو ٹیس پہ کچھ بھی اور کروالے آپ کوئی الیرٹ شو کروا دیں بے شک سکرین پہ یہ شو کرنے کے بعد میں ایک الیرٹ شو کروا دیں الیرٹ ڈاٹ ایلٹ الیرٹ ریاق نیٹیف ڈاٹ الیرٹ اور یہاں میں چاہتا ہوں مینیو پرس سپ پرس 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 کروانو وہ آپ یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں اور مینی پریس کے فنکشن کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ جو پریسیبل ہے یہ ہماری اگزمپل کمپلیٹ ہوئی البتہ ایک چیز اور میں یہاں پہ ڈیفائن کرتا چلوں کہ پریسیبل کوئی اکیلی اکیلہ کمپورنٹ نہیں ہے آپ چاہیں تو ایک اور ہے تچیبل تچیبل ٹھیک ہے ان فیکٹ تچیبل سے بہتر ہے آپ لوگ آپ یوز کریں تچیبل اوپیسٹی تچیبل اوپیسٹی اچھا تچیبل اوپیسٹی کس طرح سے سیم ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے پریسیبل اور ٹچیبل اوپیسٹی کے اندر میں میں یو آئی وائیس کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بننا تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے وہ میں شو کرتا ہوں بھی لیکن آپ سے بھی دیکھیں گا تچیبل اوپیسٹی کی جو اگزیمپل ہے اس میں ایک چیز کا فرق ہے ٹھیک ہے جب میں ٹچ کروں گا اس کے اوپر تو مجھے ایک یو آئی پہ فیڈ بیک ملے گا اب یہاں دیکھیں کہ میں ٹچ کروں گا تو اوپیسٹی چینج نہیں ہو رہی پریسیبل کی اس کو ٹچ کرنے پہ اوپیسٹی بائی ڈیفرل چینج ہو رہی ہے یہ اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس آہ لیمیٹیشنز ہے کچھ ٹچ اوپیسٹی کی جو پریسیبل میں نہیں ہے تو جو ہی ڈیفرنس ہے کہ آپ پریسیبل کیوں یوز کریں انسیڈ آف ٹچیبل اپیسٹی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ٹچیبل اپیسٹی اکلوتا ایسا کمپوننٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بٹن کی بات کریں بٹن بھی یہی کام کرتا ہے آپ ٹچیبل آ آہ تچیبل ویٹا ویٹاوٹ فیڈ بیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹچ ڈیٹیک کر رہا ہوتا ہے کلاہ ٹچیبل ای دنگ باؤنس ہے آہ ٹچیبل ہائیلائٹ ہے ٹھیک ہے یہ اتنے سارے آپ کے پاس ٹچیبل ہیں اور ہر ایک کا صرف اتنا سا فرک ہے کہ یہ جیسے بورڈر بٹن ہے بورڈر بٹن کے اندر ایک بورڈر آ جاتا ہے ٹھیک ہے آہ یہاں پہ ہائیلائٹ اور ایک آہ باؤنس بھی ہے ٹچیبل باؤنس کر کے وہ میرے ذہن سے نکل گیا تو بارال ان سب کا سے فرک اتنا ہے تھوڑے تھوڑے ویجوالز کا فرک ہے آپ ایک یوز کریں پریسیبل پریسیبل کی یہی پروپس میں آپ چاہیں تو ہنڈل کر لیں آہ یعنی کہ پریسیبل کی جیسے کمپلیٹ کنٹرل پریسیبل کی ایک چلی ایک نیو کمپوننٹ پرانے ورزن میں یہ نئی تھا ریٹ نیٹیب کی ریٹ نیٹیب کی ریٹ نیٹیب کی پوائنٹ سکس پریسیبل کی پریسیبل کی ایسا ہی کچھ ہے اس میں انٹروڈیوز کروایا تھا پریسیبل تو بارال انٹائیلی اپ ٹو یو آپ چاہیں تو ٹچیبل اپیسیٹی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آہ جسیسے لیٹیسون اور یہ نیٹیب اینیمیشنز کو بھی سپورٹ کرتا ہے فارجمبل انڈرویڈ کا اگر کوئی ریپل ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ آپ نے جو اپریٹنگ سسٹم میں سیٹ کیا پریسیبل اس کو اڈاپٹ کر لے گا ٹھیک ہے یعنی اس کی سٹائل میں اگر آپ جائیں گے نا تو اس ٹائل کے اندر ہی آپ اس کی آپ اپیسیٹی بتا سکتے ہیں آپ اپیسیٹی فارجمہ 0.5 کر دیئے نا میں نے تو اب میرے پاس جو اپیسیٹی ہے وہ 0.5 ہو گئی اب میں یہاں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں کہ کب 0.5 رکھنی ہے کب 1 رکھنی ہے یوزنگ اینیتھنگ پورا میں انیمیٹ کروا سکتا ہوں یہ انٹائلی اب ٹو می ناو ٹھیک ہے تو بارال اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو ٹچبل اپیسیٹی اس کر لیں کوئی بیسک اپلیکیشن میں کوئی یہاں پر ایسا ایشو نہیں ہے یہ بس بتانے کے لئے تھا تو بارال ایک چیز اور ہے جو دکھانے والی ہے اگر میں یہ کرتا ہوں اور پریسس ٹھیک ہے تو آپ کیا ہوگا اگر یہ بٹن ہوتا بٹن کا کیس ہوتا تو میں ٹاپ پہ پریس کرتا ایونٹ فائر ہوتا اور یہ this is something else this is outside this text ٹھیک ہے لیکن میں یہاں بھی پریس کروں گا تب بھی سیم ٹرگر فائر ہوگا کیوں کیونکہ پریسیبل کی باڈی کے اندر میں جو کچھ بھی لکھ دوں تو ایمیج بھی ڈال دوں اس پہ بھی پریس ہوگا تو یہ فنکشن کال ہو جائے گا اون پریس کا ایونٹ فائر ہو جائے گا anyway یہ تھا پریسیبل بہت زیادہ اس کا use ہوتا ہے اور ہم next جو example کریں گے اس میں ہم login جو ہم نے یہاں پہ بلکل بنا کے commit کیا ہوا ہے login form implement کریں گے login سے ہم jump کروائیں گے اپنے main menu پہ ٹھیک ہے تو نیکس سیسن میں ہم دیکھیں گے نیوگیشن کس طرح سے ہوتی ہیں نیوگیشن کس طرح سے ہوتی ہیں نیوگیشن کس طرح سے ہوتی ہیں ڈیاکٹ نیٹیو میں یعنی آپ کے پاس بہت سارے کمپوننٹ سے ایک سے دوسری ویو میں کیسے jump کرتے ہیں and back and forth till then stay tuned thank you for turning see you in the next session انشاءاللہ